تو بہنوں توفہ لینا حضور علیہ السلام کی سنت ہے کیا ہے؟ اور توفہ تن کوئی چیز دے تو اس کے لیے دعا کیا کریں اور خوشی کا اجھار کیا اب میرے حضور کی بارگاہ میں ایک خاتون آتی ہے آکے کہتی ہے سونیا اممہ جی ماشاءاللہ توجہ سے سن رہی ہیں اور آپ کی بھی توجہ چاہوں گی کہتی ہے سونیا میں سوٹ سلائی کرتی ہوں میں سوٹ سیتی ہوں اور کڑھائی بھی کرتی ہوں بڑی خوبصورت میرے آقا میں جب آپ سے ملنے آتی ہوں تو آپ کا یہی سوٹ ہوتا ہے جو آپ نے پینا ہوئے اس پہ پیوند لگے ہوتے ہیں کام کے لگے ہوتے ہیں میرے آقا مجھے اجازت دیں میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو سوٹ سی کے دوں آپ کو کڑھائی کر کے دوں خوبصورت سا جوڑا تیار کر کے دوں میرے آقا مجھے اجازت دیں میں ایسا کر سکتی ہوں فرمایا ہاں کر لینا ہاں کر لینا اب وہ عورت حضور کی بارگاہ سے جب باہر نکلی تو بہنوں جب میں سوچتی تھی تو مجھے وجد آتا تھا کہ وہ چھومتی ہوئی ضرور پڑتی ہوئی سلام پڑتی ہوئی گھر پہنچی ہوگی گھر جا کے اس نے پیسے اٹھائے ہوگے پھر دکان سب سے اچھی دکان پہ گئی ہوگی اور جا کے دکاندار سے کہا ہوگا کہ جو سب سے اچھا سوٹ ہے وہ مجھے نکال کے دارے وہ مجھے نکال کے دو میں نے کسی آن بندے کا جوڑا نہیں تیار کرنا میں نے محمد کا سور سینا ارے جب پیرے سرکار کے جوڑے کی بات آئے تو شاہر کہتا ہے جبہ سرکار دا ارشا تو آیا ہے رب ریجہ نال سجایا ہے رب کلمے نال سجایا ہے جبہ سرکار دا ارشا تو آیا ہے جبہ سرکار دا ارشا تو آیا ہے اس خاتون نے ویٹرین کپڑا لیا دھاگا لیا گھر گئی باوضوحالت میں اس نے حضور علیہ السلام کے ناپ سے حساب کیا سوٹ جو ہے وہ کاتا پھر سلائی کی کڑھائی کی کڑھائی کر کے حدیث مقدسہ کی الفاظ ہیں کہ اس نے پھر پریے میں رکھا پیکنگ کر کے نا اچھی سی اچھی سی پیکنگ کی بھول لگائے پھر اسے پریے میں رکھا پریے میں رکھے حضور کے پاس آئی کہنے لگی سونے آ توڑا سوٹ تیار ہو گئے میرے آقا توڑا سوٹ تیار ہو گئے میرے آقا سمدال علیہ السلام نے مسکرا کے پریے پکڑا اور پکڑ کے کہا کہ میں ابھی تمہیں پہن کے دکھاتا ہوں فرمایا تمہارا دل خوش ہو جائے گا میں تمہیں ابھی پہن کے رکھاتا ہوں آئے ہاں حضور تشریف لے گئے جا کے سوٹ پہنا سوٹ پہنا وہ برانے والا اتارا وہ نیا اس امہ نے جو سیا تھا وہ پہن لیا جب وہ پہنے تو اس کی آنکھیں ادھر ہی تھیں کہ میرے آقا کب باہر آتے ہیں میں دیکھو میں نے جو سی اے میرے سرکار کو کیسا لگتا ہے کیسا لگتا ہے آئے ہے وہ دے ہاتھ رچ کوئی تلوار بھی نہیں پرودہ خالی جانا بار بھی دے تو ڈٹھانی اے جے محبوب میرا انو بیک کے چانے شرماوے پچھلی جردی لشک نہ مارے مطا بے عدبی ہو جاوے آنکھ کھولے تے انج پیا لگے جیوے میں کانا کھل جاوے جے پاوے سونا ہاتھ بھلا بچ ہاتھ بھلا دی شان بداوے جے جاوے سونا سیر کرن رب اپنا عرش سجاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدر نظر نایاوے سانو کدر نظر نایاوے ارے وہ اممہ کی نظر ادھر ہی تھی کہ میرے آقا کب باہر آتے اب میرے سرکار اسممہ کا سیاہ واسود پہن کے باہر نکلے جب باہر آئے اسممہ نے دیکھا تو خوش ہوگی ہسنے لگی کہنے لگی مولا تیرا شکر کہ آج میرے ہاتھوں کا بنا ہوا جھوڑا تیرے محبوب نے پینا ہے تیرے محبوب نے پینا ہے مولا تیرے محبوب کو کتنا پیارا لگتا ہے مولا بس میں آج خوش ہوگی میں کچھ طلب نہیں کرتی میں اس میں خوش ہو کہ میرے ہاتھوں کا سیاہ واسود تیرے محبوب نے پینا ہے وہ اممہ خوشی میں جھومتی ہوئی واپس چلیں گی اب آگے سنیے گا بڑی قیمتی بات ہے وہ اممہ واپس چلیں گی صحابہ جو ہیں ان کی نظر پڑی تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے جو بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے اتنا پیارا کو جھوڑا لگ رہا تھا اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور سب کہنے لگے ایک ہی یک آباز ہو گئے کہنے لگے کہ سوڑیاں کےڑا سوڑا لگ رہے ہیں سوڑا کےڑا سوڑا لگ رہے ہیں سوڑا بھی سوڑا بھی سوڑا ہے سوڑیاں کےڑا سوڑا لگ رہے ہیں جب سرکار کو دیکھ کے تعریف کینا اب اگلی بات بھی بڑی قیمتی ہے تعریف کی تعریف کے بعد ایک صحابی جن کا نام عبد الرحمن تھا عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف سرکار کے دائیں کنوے کے قریب چلے گئے اور جا کے نا ایک مرتبہ نہیں کہا حدیث کے الفاظیں بار بار کہہ رہے تھے کہ سوڑیاں کےڑا سوڑا لگ رہے ہیں آئے ہائے سب کے جان کےڑا سوڑا لگ رہے ہیں کہہ رہے تھے ہیں بار بار کہنے لگے مرتبہ جس طرح ہم کہتے ہیں جھاٹ ارام نسے کر سکتا ہے جھاٹ سبر کر لے ہیں حضور نے کیٹا سوڑا لگ رہے ہیں ذرا پایا رہا دے ہیں حضور نے پاون دے ہیں سارے صحابہ ارد کی لئی کٹھے ہوگے کہنے لگے کیوں مانگا کیوں لیا آپ چپ کر جاتے آپ کو حضور نے جب فرمایا تو لینے آپ نے فوراں کہا دیا جی یار رسول اللہ کہا تھوڑی دیر صبر کر لیتے تو وہ رو کے کہنے لگے اب صحابہ کا عدد بھی دیکھئے رو کے کہنے لگے کہ آپ کیا سمجھتے ہو میں شادی پہنوں گا